بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ سب کو ایڈیوکیٹیز پر ویٹم کرتا ہوں دوستو یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کی طرف سے میل اور فی میل کینڈریٹس کے لیے بڑی تعداد میں نوکری کے اعلان کیا گیا ہے ہر سکیل کے لیے نوکری کے اعلان کیا گیا ہے ایک جگہ پر اونلین اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کچھ شیٹس کے لیے آپ کو جو ہے اپلیکیشن فارم جو ہے ڈاؤنلڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ دکمنٹ لگا کر اپلائی کر دینا ہے تو اس طرح اور بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ نوکریوں کی جو ہے وہ نوسمیٹ ہوتی رہتی ہے جن کی اپ ڈیٹس جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آتے رہتے ہیں اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لاہور کالیج براہ خواتین یونیورسٹی ہے منسٹری آف ڈیفینس ہے اس کے بعد نادرہ کی جوبز ہیں ایم ڈی اے کی جوبز کافی تعداد میں ہیں سب اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی جوبز ہیں بھی انکم سپورٹ پروگرام ہیں پنجاب پبلک سرونس کمیشن اور بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ نوکریوں جو ہے وہ آئی ہیں اور ان کے ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ آن لائن اپلائی کس طرح کیا جا سکتے ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ پاس کس طرح کیا جا سکتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ لیجے گا یہ میری پوری زندگی کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے کہ اس کی تیاری کر کے میں خود بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتا تھا اور کمپلیٹ ویب سائٹس ہیں بکس کے بغیر آپ کی تیاری ہو سکتی ہے اور آپ جو ہے یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے کوئی براوزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈوکیٹیوز ڈاٹ کام جیسے آپ ایڈوکیٹیوز ڈاٹ کام کریں گے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو جو پہلا لنک جو ہے نظر آئے گا پہلا پیج نظر آئے گا وہ ہمارا ہوم پیج ہے ایڈوکیٹیوز کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی ورڈ کی بیس کی اوپر بھی کسی بھی طرح کی انفرمیشن سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ورڈ کی بیس کے اوپر انفرمیشن نہیں سرچ کرنا چاہتے آپ ڈریکڈ Sundays کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں Jobs جیسے آپ Jobs کے اوپر یہاں پر ماؤس لے کے جائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ Jobs کی جتنی بھی ہوں گے وہ یہاں پر آجائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Jobs ہیں پنجاب job ہے پنجاب job ہے سن job ہے کے پی کے ہے جو بھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم بات کریں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی تو یہاں پر میں نے دیکھا یہاں پر دیکھیں یہ پنجاب کی جابز ہیں تو آپ نے یہ کرتے ہیں جابز کے پر کلک کر کے پنجاب جابز یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے پنجاب کی جابز آ جائیں گی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اور بھی کافی اتداد میں جو ہے جابز آنانسپیٹ کی جا رہی ہے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور جابز یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور جوبز ہیں آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ہے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن جوبز کے ریلیٹیڈ سارے کے ساری انفرمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی جس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اب دیکھیں جوب لوکیشن یہاں پر ہے لاہور پنجاب نیوز پیپر ہے ایکسپریس پبلش ریٹ اس کی ہے چودہ فیبریری دوہزر بیس لاسٹ اس کی اپلائے کرنے کی ہے پانچ مارچ دوہزر بیس ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو ماسٹرز بی اے بی اے سی بی کوم میڈل پرائی پاس والے یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں ایج کے ہے اٹھار سے پینتی ساتھ کیٹیگری پیور جو ہے سرکاری جوبز ہیں اب دیکھیں ویکنسز کون کونسی ہیں بی اے سکسٹین ہے ایڈمیسٹریٹیو آفیسر اس کی ارسیٹ ہیں بی اے سکسٹین ہے ایڈمیسٹریٹیو آفیسر آئی ٹھا ایٹی اس کی ایک سیٹ بی اے آسیسٹر ہرڈ ویرہ انجینئر اس کی تین ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی ایڈوکیشن جی ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں administrative جو officer ہے اس کی master degree required ہے کسی بھی subject میں وہ apply کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں age اتنی required ہے اور place of posting پاکستان میں کہیں بھی جو ہے پجاب میں کہیں بھی اس کا جو campus ہوگا وہاں پر آپ کی posting کی جا سکتی ہے administrative officer ہے اس کی ایک seat ہے master degree ہونے چاہیے اور یہاں پر ڈی جی خان campus کے لیے پھر assistant hardware engineer ہے اس کی جو ہے 16 scale ہے 3 seats ہیں master degree ہونے چاہیے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں lahore attack campuses میں آپ کی جو ہے posting ہوگی پھر librarian ہے اس کا bs 16 ہے master Punjab relevant subject ہونا چاہیے اور جورہ بات جو ہے campus جو ہے وہاں پر جا آپ کے posting ہوگی senior کی پنچ operator ہے اس کی چھین seats ہیں master degree ہے اور پورے پنجاب میں کہیں بھی جو ہے آپ کی posting کی جا سکتی ہے account assistant ہے bs 12 ہے اس کی چھین seats ہیں b a b s c b com والے یہاں پر apply کر سکتے ہیں 18 سے 25 سال ہے اور کسی بھی campus میں جو ہے آپ کی جو ہے posting کی جا سکتی ہے junior audit officer ہے bs 12 ہے تین seats ہیں b a b s c b com second division والے یہاں apply کر سکتے ہیں اور 12 سے 25 سال اور پورے پنجاب میں کہیں بھی آپ کی posting کی جا سکتی ہے کی پنچ operator ہے اس کی 16 seats ہیں اور کی پنچ operator کا کام کیا ہے data enter ہوتا ہے اس میں صرف آپ نے data enter کرنا ہوتا ہے b a b s c b com کوئی بھی campus ہو جائے junior key punch operator ہے b a b s c b com کوئی بھی campus میں جو ہے آپ کی posting کی جا سکتی ہے اگر آگے بات کی جائے تو laboratory assistant ہے b s 17 b s 7 ہے 17 پوسٹ ہے اس کی middle والا یہاں apply کر سکتے ہیں صرف middle pass جو ہے یہاں پر apply کر سکتے ہیں کسی بھی campus پوسٹ نہیں کی جا سکتی ہے پھر driver ہے driver کے لیے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں six scale ہے middle pass والا یہاں apply کر سکتے ہیں 18 سے 30 سال ہے کسی بھی campus میں plumber ہے اس کی ایک سیٹ ہے secondary school certificate پھر اس کے بعد 18 سے 30 سال ہے اور township campus lahore میں اس کی پوسٹنگوں کی security guards ہیں چار seats ہیں پورے پنجاب میں کہیں بھی ان کی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے اس پر napka seat ہے اس کی دو seats ہیں primary pass کسی بھی campus میں بیلدار ہے gate man ہے sweeper ہے یہ سارے کسی بھی campus میں اور اس کی تعداد بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو vacancies کی تعداد یہاں پر mention ہے اب دوستو اس کا apply کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے یہاں پر بھی complete information موجود ہے لیکن ہم جو ہے advertisement پہ ہی discuss کر لیتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک اور ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ it comprises nine campuses تین functional divisions ہیں سٹیٹویٹرین lahore اٹک ملتان ویہاڑی ڈیرہ غزی خان فیصلہ آباد اور جور آباد یہ nine campuses میں آپ کی کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بھی ان علاقوں میں سے کسی بھی قریب سے جو ہے وہ بلونگ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اس کا apply کرنے کا طریقہ ہے جو one سے nine ہے جو administrative officer سے لے کر یہ جو جنئر کیم پچ operator تک ہے یہاں پر جتنے بھی candidates ہیں وہ کریں گے online apply ٹھیک ہے online apply کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے ہارڈ copy جو ہے وہ لے لینی ہے اس کی جو ہے وہ sign in کر کے اس کے بعد ہارڈ copy جو اس کا online form فیل کیا ہوگا اس کو print out کر لینے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جو ہے documents کون کون سے لگانے پھر آپ نے جو ہے یہاں پر 500 روپے کا جو ہے وہ fees بھی جمع کروانی ہے ٹھیک ہے print system generated fee چلان ہوگا ٹھیک ہے generated آپ کا چلان فرم آ جائے گا اس کی پانچ روپے فیز جمع کروانی ہے پھر اس کے پاس ساتھ جو ہے آپ نے documents لگانے اور اس address پر جسٹار office university of education کے اوپر کوڑی روڈ ڈاؤنشیو لہور کے پر سینٹ کر دینا ہے جو یہاں پر ہے ایک صرف جو یہاں پر یہ دس سے لے کر جو سترہ ہیں یہاں پر دیکھیں دس سے سترہ تک جو ہے انہوں نے جو ہے application form available ہے اس کا print لینے اس کے بعد bank drop جو ہے اس کے جو ہے پانچ روپے فیز جمع کروانی ہے اور اس کے ساتھ application اور اس کے ساتھ documents وغیرہ لگا کر آپ نے جو ہے اسی address پر submit کر دینا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر apply کس طرح کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کے ساتھ complete information جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کی کس طرح apply کرنے سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے apply online کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں یہاں پر after click کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے click کیا تو آپ کے سامنے ایک جو ہے اس کا website کا ایک link open ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو direct link ہے یہاں پر یہاں پر advertisement دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ایک سے لے کر نو تک جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے apply online کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ میں clicker دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں آ جاتا ہوں جو ایک سے نو تک ہیں جو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے advertisement میں آپ نے اس کے بارے دعویے کنی کی اپنے ایک آپ اس کے بارے سے اوقات ہوگا جانے اگر آپ کا پہلے سے اکاب منہ ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے سکتے ہیں کہ سائنل پلیز ایمیل و پاسورد ٹھیک اگر آپ کا اکاونٹ یہ نہیں بنا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاونٹ بنانا ہے اکاونٹ بنانے کے لیے کلک یہ آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پر کلک کریںہ تو آپ کے سامنے جویہ سائنل پا جائے گا یہاں پر سپوسٹ کریں میں دیتا ہوں اپنی ایمیل ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنی ایمیل دے دی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنا پاسورٹ دے دیا یہاں پہ میں نے دوبارہ پاسورٹ دے دیا اور اسی طرح آپ نے اپنی ایمیل دینی ہے پاسورٹ دینا اور انٹر کیا پچا یہ جو یہ والا نمبر ہے یہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے یہاں پہ میں سپوز کریں یہ والا نمبر میں نے انٹر کیا سائن اپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں سائن اپ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھیں ویریفائی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ای میل پہ جانا ہے اپنی ای میل اوپن کر کے وہاں پہ جو ہے آپ کو ایک ای میل آئی ہوگی اور وہاں پہ اس ای میل کو کلک کر کے آپ نے سارے کے سارے چیک کر لینی ہے کہ آپ کی کون سی ای میل ہے وہاں پھر آپ نے انٹر کر کے اس کو ویریفائی کر لینا ہے جیسی آپ ویریفائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی تداد آ جائے گی کہ کس طرح ہے کیا چیز ہے اس طرح یہ آپ نے اپلائیم اپلائی کر کے اس کا پرنچ لینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی email چیک کرنا ہے وہاں پر Jian اپنے الفافے میں ڈال کر آپ نے اس پتے کے اوپر止ی کیا ہے جو دوسرا دوستو ہے اس کے لیے job application Form 10 سے 17 آپ نے job application فرم کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ جوب اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک فارم جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا آپ نے اس کا جو ہے وہ پرنٹ لے کر وہ جیسے ڈاؤنلوڈ ہوگا آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک نظر آرہا ہے جوب اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ جوب اپلیکیشن فارم کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد اس کا پرنٹ لے لینا ہے پرنٹ لے کر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیس بھی جمع کروا دینی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ منشن بھی ہے کہ آپ نے پانچ سو روپے جمع کروانے ہیں اس کے اور پانچ سو ہی اس کے جمع کروانے ہیں تو وہ جو ونسن آئین ہے وہ آپ کا آن لین فارم آجے گا اس کے لیے آپ کا اپلیکیشن فارم جیسے ہی اوپن ہوتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں پر ایک جو ہے سائن آن کر کے یہ دیکھیں جوب ایجوکیٹیوز ہے تو ہمیں جو ہے ای میل بھی آگئی ہوگی تو میں ابھی آپ کی ای میل چیک کر لیتا ہوں کہ ہماری جو ای میل آئی ہے اس کے اوپر ہم کس طرح کر سکتے ہیں اب دوستوں یہ بھی ابھی وہ پرنٹ آؤٹ ہو رہا ہے فارم آپن ہو رہا ہے جیسے ہی فارم آپن ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو فیل کس طرح کرنا ہے اور یہ لوڈنگ جی میل بھی ہو رہی ہے کہ جو آپ کو ویریفائی کے لیے ای میل آئی ہے اس کے اوپر آپ نے کس طرح کلک کر کے آگے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو جوب جوب کوئی ہے یو ای آن لائن جوب اپلیکیشن فارم سسٹم آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے جو آپ کو اپلیکیشن آئی ہوگی آپ نے یہاں پر اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر آپ کو ایک میسیج آجے گا کہ آپ کا جو ویریفیکیشن والا فارم ہے وہ ویریفائی ہو گیا ہے دیکھیں ڈیر اپلیکنٹ جو ایمیل ہز بھی ویریفائید سکسیسفولی یوکن ناو لوگ ان ٹو اونلین اپلیکیشن اب میں یہاں پر کلک کر دنوں گا جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو آپ کو ایک سائن ان کے اوپر لے جے گا میں نے یہاں پر اپنی ایمیل دی دیکھیں میرے یہاں پر ایمیل کی یہاں پر اپنی 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 جوبز ہیں یہاں پر اس کے کرنٹ جوبز کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ابھی فیلال یہ ان کا آن لائن فارم جو ہے آویلیبل نہیں ہوگا جیسے یہ ہوگا تو آپ جو ہے یہاں پر اپلائے کر سکیں گے ٹھیک ہے ابھی ان کا جو ہے آن لائن اپلیکیشن فارم نہیں آیا تو یہاں پر جیسے ایڈویٹائزمنٹ ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر ایڈویٹائزمنٹ موجود ہے یہ دیکھیں جوب وکنسز ہے دو سے ساتھ پسکیں گے تو یہ آپ دیکھ سیکھتے ہیں ان کی جو ہے جو ‫کر اپلیکیشن فارم بھی موجود ہے تو جیسے ہی اوپنے اپلیکیشن فارم کرسکیں گے اور اس طرح یہاں پر اپلیکیشن فارم کر کے پھر آپ نے سارے کے سارا یہاں پر اپلائے کر دینا ہے پھر اسی طرح آپ نے ڈوکومنٹس لے کر اور اپنی فیز جمع کروا کر آپ نے اس کو لفافے میں ڈال کر اپنا لکھنا ہے پوسٹ کنا اپنا جو ہے اپلیکیشن فارم وہ بینک ڈرافٹ وہ اور اس کے بعد جو جو ڈوکومنٹس انہوں نے کہے ہیں جو یہاں پر منشن ہیں ان سب کو لفافے میں ڈال کر آپ نے اس پتے کے اوپر جو ہے سینڈ کر دینا ریجسٹار آفیس یونیورسٹری آف ایڈوکیشن کولیج جاؤوٹ ٹاؤن لہورشیپ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں فارم بھی یہاں پر آگیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے کس کے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے جوب اپلائیڈ فور یہاں پر ٹائٹل اپنی پوسٹ کا نام آپ چوائیس آف کیمپس چوائیس آف کیمپس میں آپ نے لکھنا ہے کہ لاہور کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ملتان کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا جون جون سے بینک کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں جون جون سے کیمپس کے لیے وہ یہاں پر آپ نے منشن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ منشن کر دیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پکچر آ جائے گی یہاں پر چوائیس آف کیمپس کے لاہور ہے اٹک ہے ڈیراغازی خان ہے جو بھی ہے وہ کس میں سپیشل کوٹا تو نہیں ہے پھر آپ نے بینک ڈرافٹ انفرمیشن جو فیس جمع کروائی ہے وہ یہاں پر لکھ لی جی گا اس کا نمبر اس کی ڈیر اس کا بینک کا نام کس میں بینک جمع کروایا ہے اس کے بعد اپنا بلوکٹر لیٹرز میں اپنا نام اپنے فادر یا ہزبنڈ کا نام اپنی میلنگ اڈریس پتا پھر اس کے بعد ای میل اڈریس آپ کی جو ہے وہ ڈیٹو برت آپ کا جو ہے ایڈوٹائسمنٹ کتنی تھی کتنی ایج تھی پھر ایڈی کارڈ کا نمبر پھر آپ کا مذہب آپ کے نیشنلیٹی آپ کے جنڈر آپ کا مرشل سٹیٹس یہ سارا پھر ایڈوکیشنل کوالیفیکشن یہاں پر آجے گی پھر کرنٹ سٹیڈی سٹیٹس آجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ورک ایکسپیرینس آپ نے کر دینا ہے پھر کوئی ٹریننگ لی ہے پھر اگر آپ کے پاس کوئی آوارڈ ہے کوئی ریفرنسز ہیں پھر چیک لیس لگانا ہے کہ آپ نے ڈگریز لگائی ہیں اپنے پرائیمری میڈل مارٹکولیشن جو جو ڈگری آپ کے پاس ہے پھر ایڈی کارڈ اگر لگایا ہے پھر دو تصویریں پھر اس کے بعد دو میسائل آپ کا ایکسپیرینس اور یہ سارے کے سارے انفرمیشن کر کے پھر اپنا نام اپنے فادر کا نام اپنی ڈیٹ اور کینڈریٹ سکنیچر یہ سارے فیل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے لفافے میں ڈال کر اور اس کے بعد جو ہے اپنی دوستو یہ تھی آج کی ہماری یہ کمپلیٹ ویڈیو کے اس میں آپ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس کے سنیریوز ہیں اور کس طرح جو ہے آپ یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ فیسٹ مغربہ کے ڈوکمنٹس اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اس کی تیارے کے لیے جیسے کہ جوب کی پرپریشن کے لیے ہم نے سپیشل ایک انڈرویڈ اپلیکشن بھی تیار کی ہے اس کے لیے آپ جو ہے انڈرویڈ اپس پہ جائیں دیکھیں گے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایم سیکیوز آف لائن یہاں پر کمپلیٹر سائنس جنرل سائنس میتھمیٹکس انگلی اسلامیات یہاں پر دیکھیں یہ سارے کمپلیٹ اپلیکشن انڈرویڈ بلکل فری ٹو انسٹال ہے اور آف لائن ہے ایک اوٹ با صرف چھوٹا سا سائز ہے ون پائر سیون بھی اور آپ کے موبائل میں جو ہے سیو ہو جائے گی دوستو مجھے امید ہے کہ تھوڑا سی ویڈیو لینٹھی تھی کیونکہ اس کے ڈیٹیل زیادہ تھی تو اس لیے میں نے اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں آپ سے بات کی تو اس طرح اور بھی کافی تعداد میں جوبز آئی ہوئی ہیں آپ یہاں پر اپلائے کریں اگر کسی چیز کی کوئی چیز سامن نہیں آتی تو آپ نے چیک کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ